نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کام ہے بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو مایواتی جی جو ہیں اس سمیں ایکشن موڈ میں آ چکی ہیں اور مایواتی جی نے بی ایس پی میں ایک بہت بڑا بدلاو کر دیا ہے کیا ہے بدلاو کیسا ہے بدلاو دوستو آپ کو ہم بتائیں گے آج ساتھ ہی ساتھ اپچناووں کو لے کر دوستو بسپا نے رنیتی بنانے شروع کر دی ہے اتر پردیش بدان سبا اپچناو جتنے کو لے کر بھی مایواتی جی نے دوستو ایک منتر دیا ہے کیا ہے وہ منتر وہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے چرشا کریں گے لیکن دوستو سب سے بڑی خبر کیا ہے دوستو آج کی وہ آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو اس سمیں کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پارٹی کی وار سے ایک پتر جاری کیا گیا ہے جی ہاں دوستو بسپا کی طرف سے ایک پتر جاری کیا گیا ہے مایواتی جی جو بسپا کی سپریموں ہیں ان کی طرف سے ایک پتر جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مایواتی جی کے آدیش پر نئی کارکارنی بنائی گئی ہے دوستو یہ کارکارنی کیسی ہے چلیے سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا پریورتن ہوا ہے سنگٹھن کے اس طرح پر بہت بڑا بدلا ہوا ہے دوستو اس لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو لکھنو کی بات کریں تو لکھنو کی جو زیلا کمیٹی ہے اس میں بدلاف کر دیا گیا ہے اور راکیش جائے سوال کو اس کا اپادھکش بنا دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ رما شنکر گوتم کو زیلا سچیو بنا دیا گیا ہے دوستو وہیں یوسف گازی کو زیلا خزانچی نیوکت کیا گیا ہے اس کے علاوہ وشال کاشی اور کلدیپ راوت کو زیلا کارکارنی صدس بنا دیا گیا ہے ویجہ چودری کو بی بی ایف سنیوجک اور آر کے ورمن کو زیلا سنیوجک بام سیف کی ذمہ داری دے دی گئی ہے اسی طریقے سے رائے بریلی زیلا کمیٹی میں دوستو بدلاف کیا گیا ہے بڑا بدلاف کیا گیا ہے بی ایس پی سپریمون نے رام ویلاس لودھی کو زیلا اپادھکش نیوکت کر دیا ہے تو وہیں سندیپ کمار راوت کو زیلا مہا سچیو کی ذمہ داری سوپ دی گئی ہے دینیش پال کو زیلا سچیو بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ اسی طرح ہم دوستو رائے بریلی زیلا کی بات کروں رائے بریلی زیلا کی تو رائے بریلی زیلا کی زیلا کمیٹی میں بھی بدلاف کر دیا گیا ہے بسپا سپریمون نے رام ویلاس لودھی کو زیلا اپادھکش بنا دیا ہے تو وہیں سندیپ کمار راوت کو زیلا مہا سچیو کی ذمہ داری دے دی گئی ہے دینیش پال کو زیلا سچیو بنایا گیا ہے اس کے لیے زیلا خزانچی محمد فاروق زیلا کارکارنڈی صدس منگل پرساد چندرکیش کو نکت کیا گیا ہے اس کے علاوہ زیلا بی بی ایف سنیوجک امرناتھ کوری اور بام سیف کا زیلا سنیوجک انیل کانتھ کو بنایا گیا ہے دوستو پریاغ راج کی بات کریں تو پریاغ راج میں بھی پارٹی نے اسی طریقے سے بڑا بدلاف کر دیا ہے یہاں پر زیلا کمٹی میں زیلا دھکش عبدالرہمان زیلا مہا سچیو بودھی پرکاش بھارتی زیلا سچیو آکاش برما زیلا خزانچی منوچ پال زیلا کارکارنی صدس بھولا چودری اور اطل کمار کو نیوکت کیا گیا ہے تو وہیں لالچند گوتم کو زیلا بی بی ایف سنیوجک بنا دیا گیا ہے بام سیف کا زیلا سنیوجک رام نیواز کو بنایا گیا ہے دوستوں ہی اگر میں انناو کی بات کروں تو انناو میں بھی پارٹی نے بڑا بدلاف کرتے ہوئے پدہ دھکاری منونیت کر دیا ہے زیلا اپاد دھکش مول چندر لودھی کو تو وہیں صدامہ پاسی کو زیلا مہا سچیو نیوکت کر دیا گیا ہے جبکہ زیلا سچیو امر سنگھ گوتم زیلا خزانچی رئیس بیگ زیلا کارکارنی صدس ستیش پاسی اور ویرندر گوتم کو بنایا گیا ہے زیلا بی بی ایف سنیوجک نریش بھارتی اور رام نریش گوتم کو زیلا سنیوجک بامسیف بنا دیا گیا ہے ٹھیک اسی طریقے سے دوستوں اگر میں پرطاب گڑھ زیلے کی بات کروں تو پرطاب گڑھ میں زیلا کمیٹی میں زیلا اپاد دھکش کی ذمہ داری انور علی کو سونپ دی گئی ہے وہیں زیلا مہا سچیو نیرچ پاسی کو بنایا گیا ہے زیلا سچیو رام آسرے آریا زیلا خزانچی اما کانپانڈے زیلا کارکارنی صدس اما شنکرپال اور بانکے لال پٹیل کو بنا دیا گیا ہے زیلا بی بی اف سنیوجک کی ذمہ داری دھرم راج گوتم کو سونپ دی گئی ہے تو وہیں زیلا سنیوجک بامسیف راجہ رام گوتم کو بنا دیا گیا ہے تو دوستوں یہ بی ایس پی کی نئی کارکارنی ہے باقاعدہ پتر جاری کر کے بی ایس پی سپریموں نے کہا جا رہا ہے کہ نئی کارکارنی کا اعلان کر دیا ہے تو لکھنو اس سے لے کر دوستوں پریاغ راج ان ناؤ تک تمام زلوں میں تمام زلوں میں پرطاب گھر زلے میں نئی جو کمٹی بنی ہے زیلا کمٹی اس کی ذمہ داری کیسے دی گئی ہے یہ ہم نے آپ کو دوستوں وستار سے بتایا تو دوستوں لوگ سبح چناؤں میں ملی ہار کے بعد مایہ واتی جی نے یہ بہت بڑا بدلاف کیا ہے دو ہزار ستائیس کی رنیتی کو لے کر پارٹی میں یہ بدلاف کیا گئے ہیں لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں دو ہزار ستائیس چناؤ سے پہلے مہاراست، ہریانہ، اتر پردیش میں ویدان سوا کے اپچناف ہو رہے ہیں تو دوستوں اتر پردیش اپچناف کو لے کر بھی یہ کارکارنی کافی مہتپون ہو جاتی ہے اور دوستوں لمبے سمیں سے اس کی کسرت کی جارہی تھی کیسے سنگٹھن کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے کیسے کارکارنی کو اور زیادہ مضبوط بنایا جائے تو دوستوں آخر کار جو کارکارنی کا چہرہ ہے بی ایس پی کا وہ نئے سیرے سے سامنے آ چکا ہے اس بچ دوستوں یو پی چناؤ کو لے کر بی ایس پی سپریمو مائیواتی جی نے جیت کا منتر دیا ہے اور یہ ہیڈ لائن سب سے پہلے آپ دیکھیں دوستوں یو پی چناؤ پرانی جڑوں پر لوٹے گی بی ایس پی مائیواتی جی نے دیا ہے منتر تو دوستوں بی ایس پی نے جیت کے لیے جو منتر دیا ہے جڑوں کی طرف لوٹو اس منتر کا نام ہے کہا جارہا کہ آکاش آنند کی آکراماکتہ جو ہے وہ بنی رہے گی دوستوں یاد کریے آکاش آنند نے کس طریقے سے ستہ دھاری پارٹی کی پول کھولی تھی اور اس کے بعد انہیں پدسی مائیواتی جی نے ہٹا دیا تھا پھر سے انہیں اپنا اترا دھکاری بنایا ہے اور اب جو اترا دھکاری بنایا ہے دوستوں لوگ کہہ رہے تھے کہ بنا دیا ہے لیکن کھل کر نہیں کھیلیں گے لیکن دوستوں ایسی بات نہیں ہے جو جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے اس میں صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ آکاش آنند کی جو آکراماکتہ ہے وہ بنی رہے گی وہ کھل کر کھیلیں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کو لگتا ہے کہ بیچ چناؤں میں آکاش کو پرچار سے ہٹانا غلط تھا پارٹی نے اس فیصلے کو حالانکی صدھار دیا ہے اور بیتے دنوں آکاش آنند کو دوستوں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو دونوں پد ہیں نیشنل کوارڈینیٹر اور مائیواتی جی کے اترادھیکاری کا جو پد ہے اس پد کی بھی دوستوں بہالی کر دی گئی ہے تو دوستوں جیت کے لیے مائیواتی جی نے یہی منطر دیا ہے کہ بھائی جو جڑوں کی طرف لوٹو پرانے جڑوں کی طرف لوٹو اور اس کا ایک آشے یہ بھی نکالا جا رہا ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں جو پرانے لوگ ہیں خاص طور سے جو بسپائی ہیں جو کہیں نہیں ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے پارٹی میں شامل کرا لیا جائے دوستوں ایسے کئی نام اسمیں چرچہ میں ہیں چاہے وہ جے پرکاش ہوں یا پھر سوئی مہوریاں ہوں یا ایسے دوستوں کئی سارے کمل کانت گوتم جیسے تمام لوگ دوستوں کئی نیتائسے ہیں اور حالی میں آپ نے سنا ہوگا جو آرکے چودری ہیں وہ تو بسپا کاریالے پہنچ گئے تھے پوچھا گیا کیوں آئے تو بولے بھائی پرانی آدھیں تازہ کرنے کے لیے آئے تو دوستوں بی ایسے پی اسمیں بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے دوستوں آپ کو بتاؤں تو بی ایسے پی کبھی اپچناو نہیں لڑتی تھی لیکن بی ایسے پی اس بار کا اپچناو لڑ رہی ہے کیوں کیونکہ یہ ستہ کا سیمی فائنل ہے دوستوں اتر پردیش کی دس سیٹوں پر بہت جلد چناو ہونے والے ہیں اور اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ ایک کامٹی بھی بسپا نے بنا رکھی ہے خاص دور سے پیچھڑے دلیت مسلم برامہر سب ہی کو جوڑنے کے لیے کبھائیت شروع کر دی گئی ہے اور دوستوں جو تیاریاں ہیں اپچناو کو لے کر یودستر پر کی جا رہی ہیں اس بیچ مایا وطی جی نے جو پتر چاری کیا ہے اس میں کارکارنی کو لے کر بھی اعلان جو کیا ہے ہم نے آپ کو بتایا یہ بھی ایک دوستوں بہت بڑا بدلاؤ مانا جا رہا ہے جیت کا منتر بھی دے رہی ہے کہ آکاش آنند کی آکرام آکتہ بنی رہے گی اس میں کوئی پھیر بدل نہیں ہوگا وہ جیسے چاہیں گے ویسے بھاشن دیں گے دوستوں آکاش آنند کے پاس اس میں بہت ذمہ داریاں ہیں وہ مایا وطی جی کے اترا دھکاری ہیں راجنیتی کواری اس نے ساتھی زیادہ نیشنل کوڈینیٹر ہیں اس کے بعد وہ سٹار پرچارک بھی ہیں پنجاب اور اتراکھنڈ میں چناؤ پرچار کرنے کے بعد وہ اترا پردیش میں بھی چناؤ پرچار کریں گے اس کے بعد دوستوں بہت بزی شیڈول ہونے والا ہے مہاراشترا میں چناؤ ہے ہریانہ میں چناؤ ہے پھر اترا پردیش میں چناؤ آ جائے گے بیہار میں چناؤ ہے دوہزار پرچیس میں تو دوستوں چناؤی موڈ میں ہمارا دیش ہمیشہ رہتا ہے اور دوستوں ایسے سمیں میں جب نیتا چوکتے ہیں تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس لیے یہ سمیں سونے کا نہیں ہے جاگتے رہنے کا ہے اور ایکٹیو رہنے کا سمیں ہے چاہے وہ مائیواتی جی ہو چاہے آکاش آند ہو اب دوستوں جو ایکٹیویٹی دکھائی ہے مائیواتی جی نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چناؤ ہی گئے تھی جب ان کے نیتا کی نیرمہ طریقے سے ہتیا کر دی گئی تھی انہوں نے تمیلناڈو میں جا کر سٹالین سرکار کو پھٹکار لگائی تھی اور کہا تھا کہ انہوں نے اس ماملے کو لے کر سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تھی کہا تھا سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے تبھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو پائے گا دوستوں مائیواتی جی اس میں بہت سکریے ہو چکی ہیں سنگٹھن میں بھی بدلاف کر دیا ہے تو دوستوں مانا جا رہا ہے کہ اس بار بی ایس پی کچھ بہت بڑا کرے گی اور چناؤں میں جو اپنا کھویا ہوا جنادھار ہے اسے واپس ضرور لائے گی بہرحال دوستوں اس ویڈیو میں فیلال کے لیے بس اتنا ہی جس طریقے سے مائیواتی جی اکٹیو ہیں جس طریقے سے یہ بدلاف ہوا ہے کارکارڈی میں دوستوں اس کو لے کر آپ لوگ بھی اپنی پرتکریا دیجئے بہت بہت دھنواد شکریہ